اصل میں چند دن پہلے جو کراچی سے لاپتہ پراد تھے ان کی علاشیں کراچی سندھ کے مختلف علاقوں سے ملیں اور جس وجہ سے ان کا تعلق امکیم سے تھا جو کئی سال پہلے سے لاپتہ تھے اور اب جب میر پر خاص دوسرے علاقوں سے ان کی علاشیں ملیں تو امکیم نے اس کا سخت ری ایکٹ کیا اور پریس کانفرنس کی اور حکومت سے لاپتہ صندگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کے دیگر بھی لوگ لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کریا جائے اور انہوں نے حکومت پر وفا کی اور صندوق حکومت پر شدید تنقید کی جس کے بعد انہی دنوں سیلاپ کے حوالے سے وزیراعظم شبا شریف یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی اور یہ تہہ ہوا کہ ایک اور گروپ میٹنگ ہوگی امکیم کے ساتھ جس میں یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے گی اس حوالے سے آج جو ہے وفا کی وزیر داخلہ رانہ سنوالہ اور جو ہے وہ ایک اور وفا کی وزیر جو ہے انہی جہاں پہ آئے اور انہوں نے امکیم کے مرکز جو آردی مرکز ہے وہاں پہ امکیم کے رنماؤں سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ امکیم کا مرکز جو ہے اس سے قریب جو ہے وہ ایک پارک ہے جہاں پہ جو مسنگ پرسن سے ان کے لوائکین سے بھی ملاقات کرائی گئے اصل بس یہ بات ہی تھی وہ ملاقات جو لوائکین سے رانہ سنوالہ کی ہوئی اس ملاقات میں لوائکین نے اپنے تمام مسائل وہ لوگ جو لاپتہ ہوئے اور ان کی لاشیں ملی اور وہ لوگ جو ابھی تک لاپتہ ہیں جن کوئی پتہ نہیں ہے اور ابھی تک ان کے کوئی خبر نہیں ہے اس حوالے سے ان کے جو خاندان کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی ان سے باتیں کی ان کو اپنی صورتحال بتائی اور حرکت امیز مناظر تھے اور کئی خواتین اس حوالے سے بے ہوش بھی ہو گئی باتیں کرتے کرتے ان کو بتاتے ہو ان کی تکریف کے حوالے سے اسی میں یہ بھی ہے کہ امکین نے ایک سو جو ان کے کارکنان ہیں وہ امکین کے ذرائع کے مطابق انہوں نے ایک سو کارکنان کی لسٹ فرام کی کہ یہ لوگ ان کے ابھی تک مسنگ ہیں اور جس کے ابھی یہ بات تھی ہی سہی اور جب یہ بات ہی چل رہی تھی اس دوران جب میڈیا سے بات ہوئی رانہ سناللہ کی تو اس کا جو موڈ اور اس کے جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ بہت ہی سکت تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ظلم کوئی بھی کرے وہ ان کو اللہ میاں سزا دیتے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی طاقت وقت نہیں ہے اور ہم سب ملکے وہ بات کرتے ہیں اور دوسری ہے کہ جو یہ لوگ صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے بلکستان سے لوگ بسنگ ہیں کے پی سے ہیں سنگ کے دوسرے ازلا سے ہیں تو یہ اس کی جو جس طرح سے تو عالمی طور پر اس کی جو منفی اثرات ہوتے ہیں پاکستان پر جو عالمی تنظیمیں اس پر بات کرتی ہیں تو اس وجہ سے بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور پورے دنیا میں پاکستان کو وضاعتیں دینی پڑتی ہیں اور یہ پاکستان کے بفاد میں نہیں ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا بڑا کوئی توفانی بیان نہیں دینا چاہ رہے جس سے جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ملوز ہیں اس میں جیسے ایمکیم نے اس وقت کہا کہ ہم جنہوں نے ان کو لاپتہ کیا ہیں ان کو سزا دلانا نہیں چاہتے ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے اگر گنوں کو کسور ہوا رہے تو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور اسی کے بعد جب یہ معاملات ابھی چل رہے تھے تو اس دوران ایمکیم کی ضرائع کے مطابق ان کے دو جو لاپتہ افراد تھے وہ بازیاب ہو گئے ہیں وہ گھروں پہ پہنچ چکے ہیں اور اگر یہ سپیڈ رہی اور یہ سلطہ رہی تو میرا خیال ہے کہ جسے بلستان کے لوگ ہیں یا سن کے دوسرے ازلا سے لوگ لاپتہ ہیں تو اگر وفا کی حکومت یہ کام کر جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت زبردست کام ہوگا اور اس سے پاکستان کے ایمیج کو جو عالمی سطح پہ ہے اس کو تقویت ملے گی اور ڈیموکریٹک جو فورسز ہیں جو پارلیمنٹ کی طاقت ہے اس میں لوگوں کا یقین بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی